مولانا صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب ایک ایسی نوکری کرتا ہوں ہمہ وقت شوز پہن کر کام کرنا پڑتا ہے ایک منر بھی فراغت نہیں ہوتی ایسی صورت میں کیا تیموم کرتے چلتے پھرتے ہی نماز پڑھ لیا کروں اس کی کیا اجازت ہے یہ سوال جو آپ نے کہتا ہے پتا چلا کہ اسلام کیوں دارو کفر کی مونت تو منع کرتا ہے کفر کے ملکوں میں نہ رہو وہاں نوکرییاں مل سکتی ہیں پیسہ مل سکتا دین تباہ ہو جائے گا اب آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ایمم کا پوچھتے ہیں چلتے پھرتے یہ مصیبت اسی لئے کہ ان مرغول ملکوں میں آپ رہ رہے ہیں کیا ان کی ترقی کو کرنا آپ فرانس کے ساتھ نے یہ سکار پر ہی کہہ دیا کہ نہیں پہننے دینا ویسے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کا اپنا معاملہ جو مرضی کریں مسلمانوں کے لئے یہ کم بخت کرتے ہیں عورت اپنی مرضی سے کپڑا لیتی لینے نہیں جاتے تو بے دین لوگ آپ نماز پڑھا کریں باقی دو ہے نا جیسے علاق علاق نہیں پڑھ سکتے ہمارے یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں دین میں مرخ سزا ہے زیادہ آتنا منائے کوشش کریں وقت پر پڑھتے مگر دو نمازیں کٹھیں صرف ان کے فرح دو اور اثر آٹھ رکھیں مگر عشاء ساتھ یہ موقع ملے نا کسی وقت اتنا وقت نکال کر سجدے کر لیے ٹھیک ہی اس میں زیادہ تصدیمیں بھی نہ کریں یہ ریعت کی بات ہے جو بھی ہے نا کسی ملک میں بھی اگر کوئی مجبوری ہے کام ہے تو ایک بار ہی سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم ہو گیا سجدہ تین بار زیادہ اچھا ایک سے زیادہ کرے تو بہت اچھا مگر ایک ہی بار کہنے سے نا ہر کوئی سجدے ہو جائے یہ آپ بھی یاد رکھیں کریں جدی ہوتی ہے گاڑی نکلنے لگیا یہ ٹائم ختم ہو رہا تو پھر یہ کر لیا کریں اگر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم آپ اتنا ہی کہہ دیں سبحان اللہ سبحان رکھو سجدہ ہو گیا مگر ٹک کر کہنا دوٹتے باگتے نہیں کہنا